اور اب حشر یہ ہوا کہ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں لگ پا رہا تھا پربات اور نیلیمہ کو ڈھونڈنے میں گاؤں میں کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہیں تھا ایسے میں مسٹر بجاج نے پربات اور نیلیمہ کا اکلوتا بیٹا صدارت کو خبر کرنا مناسب سمجھا صدارت ایک بزنس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے دوبے گیا ہوا تھا اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ وہی پر تھا صدارت ایس سال کا تھا بہت سمارٹ اور انٹیلیجن تھا وہ ایک آئیٹی گریجویٹ اور آئی آئی ایم بینگلور سے ایم بی ہولڈر تھا بچ میں سے ہی اس کے اندر سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ اور کریوسٹی اوروں سے کافی زیادہ تھی اس کے پیرنٹس ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنے سٹڈیز وولڈ کے ٹاپ انسٹیٹیوشنز میں کر سکے اور ایک ٹاپ کا بزنس ٹائکون بن سکے صدارت لگ بگ وولڈ کی فیفٹی کنٹریز سے اس کانفرنس میں آئے ہوئے اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے بیج بھی سب سے زیادہ تعریف پر ٹوڑنے والا شخص بن گیا تھا اس کے رورل ڈیولپمنٹ کو لے کر پریزنٹ کیے گئے انویٹیو بزنس آئیڈیاز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا تھا صدارت کی میٹنگ اووری ہوئی تھی کہ تب ہی اس کے پاس مسٹر بجاج کا فون آیا صدارت نے جھٹ سے فون اٹھایا ہلو انکل کیسے ہو موم ڈیٹ کیسے ہیں بیٹا مسٹر بجاج ہج کی چاہٹ سے کچھ ساپ بول نہیں پا رہے تھے صدارت نے ترنت سمجھ لیا کہ کچھ گھر بڑھا ہے انکل سب ٹھیک تو ہے نا صدارت نے کنسرن ہو کر پوچھا صدارت ایکچلی مجھے سمجھ نہیں آرہا میں تم سے کیسے کہوں بیٹا تم یہاں لوٹ آؤ اتنا کہہ کر مسٹر بجاج تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے انکل آپ میری بیچینی کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہو آپ مجھے ساف ساف بتا کیوں نہیں رہے ہو صدارت نے کہا صدارت فون پر سب کچھ بتا پانا پاسبل نہیں ہے تم اگر ہو سکے تو نیکس فلائنٹ پکڑ کر دلی واپس لوٹ آؤ اتنا کہہ کر صدارت کے مینجر مسٹر بجاج نے فون ڈسکنیک کر دیا مسٹر بجاج کے کال ڈسکنیک کر کے بجاج جیسے ہی مڑا اچانک سے اس کی حاکے ایک بڑھا بابا آکے کڑا ہو گیا وہ عجیب غریب سا دکھنے والا بڑھا آدمی چہرے سے بہت کمپیر دکھ رہا تھا جیسے اس نے اپنے سینے میں گئی خوفناک راز چھپا رکھے ہو ایک بار تو بجاج اسے دیکھ کر ڈر گیا پر تبھی گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگیں ارے بابا آگے بابا آگے مسٹر بجاج نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بڑھا اس گاؤں کا سب سے جانکار لوگوں میں ہے جسے پورا گاؤں عصد دیتا ہے اس سے پہلے کہ بجاج کچھ پوچھ پاتا بڑے بابا نے اسے کہا اسے یہاں مت بلاو ایک بار پھر تباہی کی آواز من دو سب ختم ہو جائے گا اسے روک دو بجاج نے حیران ہو کر پوچھا کسے بابا نے کہا اپنے مالک کے ایک روتے بیٹی کو یہ سن کر بجاج کے رونگ ٹکڑے ہو گئے لیکن ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہو بابا مینجر نے پوچھا اس کا جواب تمہیں یہاں کوئی نہیں دے سکتا بس اتنا سمجھ لو کی اس گاؤں میں جو ایک بار آیا تو وہ کبھی واپس نہیں جا پایا حویلی کا دروازہ کھلوا کر تمہارے مالک نے ان تاختوں کو پھر سے جگہ دیا ہے تم میرے پیچھے آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں اس بوڑے بابا نے کہا اس پیر سے ٹنگی ہوئی ان تینوں لاشوں کو دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے مالک کو اس جگہ کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی اس داخت نے آج ان کی بھی جان لے لی ایک بڑے سے برگت کی پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بوڑے بابا نے کہا ان گارڈن سے لٹکتے لاشوں کو دیکھ کر پجاج کی روح تاپ گئی مانو اسے یقین ہو گیا تھا کہ پرباہ تو نیلیمہ کبھی یہی حال ہوا ہوگا اسی بیچ گاؤں کے ایک شخص نے آ کر کہا کہ فیکٹری میں آکھ لگ گئی ہے سبھی گاؤں والے حیران رہ گئے سبھی کے چہرے پر ماتم چھا گیا اتنے دنوں بعد تو انہیں روزگار ملا تھا دو وقت کی روٹی کا انتظام ہوا تھا آمرہی اتنے دنوں پر ملتے کے سنے دنوں والے حیران اتنے دنوں پر ملتا ہے